بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک ایڈی ہے اسٹیٹس اس سے ایک سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ذکرہ نام کے کیا میننگ ہے اور یہ نام مناسب ہے یا نہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ذکرہ اس کے معنی تو آتے ہیں یاد نصیحت تذکرہ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ بہت سی جنگہ استعمال ہوا ہے قرآن میں یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ نصیحت کے لئے استعمال ہوا ہے جیسے کہ اس میں بے شک یقین نصیحت ہے عقل والوں کے لئے تو ذکرہ کے معنی یاد کے بھی آتے ہیں نصیحت کے بھی آتے ہیں تذکرہ کے بھی آتے ہیں تو نصیحت کے معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا بہتر ہے اس لئے ذکرہ نام ہم لڑکی کے لئے رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام میں کوئی خرابی نہیں ہے اور ایک صحابہ ہے شیخ افروز سوال ہے السلام علیکم وطیرہ لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں کیا اور اس کا کیا میننگ ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وطیرہ نام بھی ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں وطیرہ اس کے بہت سے معنی آتے ہیں ایک معنی اس کے آتے ہیں عادت طریقہ رویش تور اور ڈھنگ بہت سے اس کے معنی آتے ہیں تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے وطیرہ نام رکھا جا سکتا ہے یہ نام رکھنے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے سنانچہ دونوں نام معنی کے اعتبار سے اچھے یہ ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ حوالم موسیقی موسیقی